یوزیلی کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ ایک سکے کے دو رخ ہے اب یہ کیا ممکن ہے کہ حکومت سازی کے لیے وہ نون لیگ کے امیدوار کو ووڈ دیں اور پھر بیٹھ کے وہ اپوزیشن بھی کریں دیکھیں بلکل میرے خیال سے جس طرح یہ حکومت بنی ہے جس طرح یہ کلیکشن پروسس پہ ڈے لائٹ روبری ہے جو خالی مجھے نہیں نظر آ رہی بلکل پاکستان کے نیشنل میڈیا پہ بھی وہ ایکسپوز ہو چکی ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی ایکسپوز ہو چکی ہے انٹرنیشنل جو آپ کی جو گورنمنٹس ہیں باقی دنیا کی انہوں نے بھی بڑے سیریس کنسرنز شوک رہے ہیں تو دیکھیں ایک چیز تو ہوتی ہے لیگل شاید لیگیلٹی میں آپ نمبرز پورے کر جائیں لیکن جو لیشٹیمیس ہی ہوتی ہے تو فارم گورنمنٹ میرے خیال سے وہ اس وقت پی ایم ایل این کے پاس نہیں ہیں اور یہ پیپلز پارٹی کو بھی اس بات کا احساس ہو چکا ہے تو ایسی کشتی کے اندر میرے خیال سے سفر کرنے سے بہتر ہے بیٹھ جائیں سائیڈ پہ چھپ کے لیکن کپتان کے ساتھ جو کشتی کا ہے اس کے ساتھ اپنی تصویریں نہ کچھائیں نہ اس کے ساتھ ٹریول کریں تو میرے خیال سے بہتر آپشن ہوگا اس وجہ سے میرے خیال سے دیکھیں دیکھیں قانون تو ہوتا ہے ساتھ ایک چیز ہوتا ہے موریلٹی بھی ہوتی ہے کوئی سیکلوجیکل وکٹری کا بھی نشان ہوتا ہے تو وہ ان کے پاس اس وقت نہیں ہیں پی ایم ایل این کے پاس دیکھیں اگر لیٹس بی فیر فارم فورٹی فائف کے حساب سے اگر میں چلوں تو پی ایم ایل این کی پندرہ سے بیس سیٹے ہیں ٹوٹل ابھی تک فارم فورٹی فائف کے مطابق باقی جو ان کی ابھی انہوں نے اسی پوری گھر دی ہیں وہ نیشنل اسمبلی کی بھی تو نہیں ہے قانون کے حساب سے یا تو اس میں سے بیس پی آئی اے کی ہوں گی بیس اس کی ایمیریٹس کی ہوں گی اور بیس قطر کی ہوں گی لیکن نیشنل اسمبلی کی وہ سیٹیں کہیں سے نہیں ہیں تو اس وجہ سے اس طرح کی illegitimate government جس کی کوئی legitismی نہ ہو اس کے ساتھ بیٹھنا اس سے میرے خیال سے ہر انسان قطر آئے گا یہ جو ایمکیوم کی سیٹیں بھی آپ کے ٹی وی پہ بھی چل رہی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو تھرڈ پہ تھے سیکنڈ پہ بھی نہیں تھے ان کے ہر ہلکے میں پانچ پانچ ہزار ووٹ تھے now they are the winners اور وہ لوگ جو خود lose کر چکے ہیں تھرڈ پہ آئے سیکنڈ پہ آئے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان تحریکہ انصاف کے candidates جو تھے وہ win کر رہے ہیں جبران ناصر آپ کے سامنے ہیں محمود اچکزئی آپ کے سامنے ہیں لشکر رحسانی صاحب نے گوائی دے دی جماعت اسلامی کے سارے candidates گوائی دے رہے ہیں سو اتنا بڑا جب آپ ڈاکہ مارتے ہیں کہ election process پہ آپ ایک پارٹی کے ساتھ تو نائنصافی کر رہے ہیں لیکن وہ جو عوام جو ایک خوشی کے مارے آئی کہ ہمارے ملک میں election آ رہے ہیں ہم ووڈ دیں اپنی مرضی کے لیڈرز کو select کریں جو ان کا آئینی حق ہے جو آپ کے آئین کے preamble میں لکھا ہوئے جو order establish ہوگا through will of the people ہوگا اس پہ جب آپ ڈاکہ مارتے ہیں تو میرے خیال سے جو ultimate loser ہوتی ہے وہ آپ کے ملکی عوام ہوتی ہے تو میرے خیال سے سب کو پتا ہے کہ اس طرح کی حکومت میں بیٹھنے سے بہتر ہے انسان سائٹ پہ بیٹھ جائے جب وہ ایک واقعہ عزاد آیا میرا کزن تھا وہ اس کے انگریزی کے پرچے میں پچاس میں سے پانچ نمبر آئے تھے وہ چھٹی کلاس میں پڑھتا تھا تو اس نے جا کے میری دادی کو جا کے بولا کہ میرے پنتاریس نمبر آئے ہیں دادی نے پانچ سو روپے اس کو گفٹ کر دی ہے لیکن وہ شرم کے مارے پانچ سو روپے کسی کو بتاتا نہیں تھا مجھے گفٹ ملے ہیں تو جن لوگوں کو پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول کے انعام لے کے آئے یہ وجہ ہے کہ اس حکومت کے ساتھ بیٹھنا جو ہے اس وقت سمجھے کارڈنل سن ہے کوئی آپ نے بہت بڑا گناہ کر لیے تو پی 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 سائیڈنگ کہ وہ they are not sitting with this government پیٹھیں گے ابو ذر نیازی صاحب بتائیے کوئی خبریں ہیں آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں پچیس پچیس کروڑ کی بولیاں لگ رہی ہیں پی ٹی آئے کیاڈی ریٹس کی یہ چھانگا مانگا کی سیاست چل رہی ہے دیکھیں اس بات کو ہم ڈنائے تو نہیں کر سکتے پاکستان میں جو پولیٹکس کے اندر جو استعمال ہے پانچ ہزار والے نوٹ کا اور یا چیک بکس کا وہ کافی عرصے سے ہو رہا ہے this is a reality it's not something which we can deny اس سے بڑا نوٹ نہیں ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ڈالر کی بات کریں دمائی میں اگر payment کرانی ہو تو بہاں پھر تو different currency استعمال ہوگی this is a reality کہ پیسے کا استعمال ہوتا ہے لوگوں کو خریدا جاتا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں there is a pattern یہ کوئی madness وہ کہتے ہیں there is a pattern behind this madness method is کے behind یہ سب سے پہلے start ہوتا ہے جب یہ پرانے leaders کے ساتھ press conferences کرائی گئی پاکستان طریق انصاف کے کچھ کے تو ٹی وی پہ بھی interviews آئے ہیں پھر اس کے بعد جب nomination papers لینے گئے وہ چھینے گئے پھر اس کے بعد جمع کرانے گئے جمع نہیں کرانے دیئے گئے proposers اور seconders کو اٹھایا گیا candidates کو اٹھایا گیا پھر اس کے علاوہ پھر آ جاتی ہے آپ کی pre-pole rigging آپ کو campaign نہیں کرنے دی گئی صرف تھوڑے سے لوگوں کو کرنے دی گئی باقی تو جھنڈا بھی کوئی لے کے جاتا تھا اس کو پکڑ لیا جاتا تھا تو یہ بسیکلی سارے tactics تھے جو minimize the seats جو ان کو ملتی ہیں اب اس کے بعد unexpectedly جو calculations تھی چالیس پچاس سیٹے آئیں گی لیکن وہ عوام کا سمندر نکل آیا آٹھ فروری کو انہوں نے ساری calculations جو تھی ان کو اوپر سے نیچے کر دیا وہ کہتا ہے نا کالابازی لگ گئی ساری planning کی تو اس کو پھر cover کرنے کے لیے بھی اسنی بھونڈے طریقے سے ان کو یہ کرنی پڑی rigging بھی کرنی پڑی جو expose ہو گئی اچھا اس کے بعد اب پھر بھی نہیں بات بنی ابھی بھی وہ 91 سے 92 95 independence آ رہے ہیں ان کے نمبرز پورے نہیں ہو رہے سسٹم میں problem کیا ہے بھائی فورس بھی کام نہیں ہو رہا ہے سسٹم میں نے problem کہاں پر ہے vote دیا جاتا ہے امانداری سے اور پھر وہاں problem تو ایک ہی ہے جس کے لیے vote دیا جاتا ہے پھر وسیم قادر جیسی بہت ساری مثالیں سامنے آ جاتی ہیں دیکھیں دو methods ہوتے ہیں either you can buy loyalties through force or through money یہاں پہ force تو استعمال ہو چکی ہے لیکن میرے خیال سے اب جب سے یہ اعلان ہو گیا ہے coalition partners کا it will not be easy to use force اب آخری method رہ گیا ہے کہ آپ پیسے کے زور پہ استعمال کریں اور پیسے سے loyalties کریں سو پاکستان ہے بہت لوگ بک بھی جاتے پیسے پہ لیکن سب سے بڑا جو pressure ہے vote تو یہ ہے جس بندے نے اگر vote اپنا بیچنا ہے اور loyalties change کرنی ہے the public will hold him accountable جنہوں نے ان کو chairman پی ٹی آئے کپتان کے نام سے vote دیا ہے so that is the biggest factor جو accountability ان کی کرے گی ان کی consciency کے ان کے لوگ تو یہ بہت لوگوں کو ڈرا کے رکھے گا کچھ تو ideologically linked ہوتے ہیں وہ تو نہیں change کریں گے لیکن کچھ ہوتے ہیں تھوڑے سے جو میرے خیال سے پیسے کی چمک دیکھے ان کے آنکھوں میں تارے چمک نہیں لگ جاتے لیکن the backlash جو moral ہوگا اور جو fear of public reaction ہوگا that is the biggest factor اس میں سے کوئی نہیں جائے گا یہ سب party join کر لیں یہ بتائیے مولانا فضل الرحمان کی سیاست کو دفن کر دیا علی امین گنڈا پور نے ڈیرہ اسمائل خان میں آپ اس نام ضدقی کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں بہت اچھا فیصلہ ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف میں جو conspiracies اور intrigues ہوئی ہیں پچھلے ایک ڈیڑھ سال کے اندر پارٹی کے جو لوگ چھوڑ گئے ہیں علی امین گنڈا پور جو ہیں انہیں بڑا ہارٹ ٹائم فیس کی ہے پورے پاکستان کی جیلوں کے ان کی سیر کرائی گئی ان کو کتنے مقدموں میں بک کیا گیا آپ کو یاد ہے لہور کبھی سندھ کبھی سکھر ان کو بڑا ٹاف ٹائم ان کے پیچھے پڑی رہی لیکن پھر بھی انہوں نے کپتان کا اپنے ساتھ نہیں چھوڑا وہ ساتھ کھڑے رہے ہیں تو میرے خیال سے عمران خان اس وقت ان کو ٹرسٹ کرتے ہیں اور اس نے ڈیلیور بھی کی ہے تو میرے خیال سے پاکستان طریق انصاف اور کے پی کیونکہ ان کی پیتو میرے خال سے اسے ایسے ایسے جوید چوائز موسیقی